ناظرین مہترم آج میں آپ کو پاکستان آرمی کے انتہائی جوٹے نیوکلر بم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹکنولوجیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کیا واقعی پاکستان آرمی کے پاس یہ ٹکنولوجیز موجود ہیں اس وحکل کو پاکستان نے امریکہ سے کھریتا ہے پاکستان کے پاس ان وحکل کی تعداد فیفٹی ٹو ہے یہ کیسی ٹکنولوجی ہے کہ جو جنگ کے دوران خراب ہونے والی کاریوں اور ٹینکس یا پھر کوئی بھی آرمی کی وحکل ہو ان سے بھی کوئی ٹوئنگ اور ریکاور کرنے کے لیے کام آتی ہے دوستوں اگر فوج کی کاری کسی گڑے یا کہیں اور پنس جائے تو یہ وحکل اس کو باہر نکالنے کے لیے بھی کام آتی ہے اس کے لیے اور بھی پاکستان آرمی کے پاس آرمی ریکاوری وحکل موجود ہیں جو کہ یہ ہیں نمبر 1 اس کو پاکستان چائنہ سے کھریتا ہے اور پاکستان آرمی کے پاس ان کی تعداد وان سیونٹی فور ہے نمبر 2 اس کو پاکستان امریکہ سے کھریتا ہے اور پاکستان آرمی کے پاس ان کی تعداد سینتیس ہے نمبر 5 یہ ایک سمال پسٹن انجن پر مشتمع لیکھلیک کھٹر ہے جس کو امریکہ کے کمپنی انسٹوم ہلیکیپٹر کارپریشن نے بنیا ہے پاکستان کے پاس اس طرح کے چار ہلیکیپٹرز موجود ہیں جو کہ پاکستان نے امریکہ سے کھریتے ہیں پاکستان آرمی نے اس طرح کے ایک ہلیکیپٹر کو کھریتنے کے لیے امریکہ کو دس کروڑ روپے ادا کیے نمبر فور سمال نیوکلئر بم دوستو یہ پاکستان کا قطرناک اور خوفیہ ترین اتحار ہے دوزر نو میں جنرل پرویز مشرف نے ایک جلاس کے دوران امریکی عودداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشاف کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکل لیمٹ سے کم مقدار میں پلوٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی اتحار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس پر امریکی عوددار سگد پرشانی میں امتلا ہو گئے گو کے پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بھامتے ہوئے انکشاف تو کر دیا لیکن پاکستان آرمی نے باقاعدہ طور پر کبھی ایسے کوفی اتحار کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آئی تک کوفی آئی رکھا گیا ہے شلڈر پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل کی سریز کو انزا کا نام دیا گیا ہے یہ ایک مین پورٹیبل زمین سے ہوا میں حملہ کرنے والی میزائلز ہیں ان میزائلز کو آپ شلڈر پر رکھ کر فائر کر سکتے ہیں پوریز جی آپ زمین پر کھڑے ہو کر ہوا میں اٹھتے ہوئے ائرکرافٹ اور الیکیپٹر وغیرہ کو تباہ کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس کو پاکستان نے اپنے ملک میں بنایا ہے اس میزائلز کو 1988 میں پاکستان کی دو کمپنیز کاہوٹا ریسرچ لیبارٹریس اور آگا خان ریسرچ نے مل کر بنایا ہے ان میزائلز کی اب تک تین ویرینٹ بنائی جا چکے ہیں جن میں انزا ایم کے ون انزا ایم کے ٹو اور انزا ایم کے تری شامل ہیں پاکستان نے جب انزا ایم کے ونگ بنایا تھا تو یہ اتنے کمال کا تیار تھا کہ ملیشیا نے اس وقت یعنی دوزار دو میں سو میزائل پاکستان سے خرید لیے اور بعد میں جب انزا ایم کے ٹو بنایا گیا تو ملیشیا نے مزید پانچ سو انزا ایم کے ٹو میزائل اور خرید لیے انزا ایم کے تھری کی لینگ یعنی میزائل اور بوسٹر کو ملا کر اس کی لمبائی 1.59 میٹر بنتی ہے اور اس کے لینچر اور میزائل کا وزن 18 کلو گرام ہے اور خالی اس کے میزائل کا وزن 11.3 کلو گرام ہے یہ اتیار سالیڈ پھول راکٹ موٹر کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر ڈول بینڈ انفراریڈ ہومنگ سیکر استعمال ہوتا ہے اس کے مدر سے پاکستان آرمی دشمن کے ہیلیکیپٹرز پریر کرافٹس وغیرہ کو ٹریک کر کے اس پر میزائل داکھ سکتی ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر 600 میٹر سے بھی زیادہ فاصلہ تحق کر سکتے ہیں اس کی سٹارٹ رینج 6000 میٹر ہے جبکہ اس کا ایلٹی ٹیوڈ 10 میٹر سے لے کر 3500 میٹر تک ہے اور اس کی بیٹری لائی 50 سیکنڈز ہے نمبر 2 انٹرنیشنل میکس پرو اس کو آپ ایک ٹریک کہہ سکتے ہیں اس کو خاص طور پر اس لیے بنائے گیا ہے کہ اگر کبھی کبار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جانا ہو یا جنگ کے دوران آرمی کے جوانوں اور افیسرز کو بارڈر کے پار لے کر جانا ہو تو اس ٹریک کو استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کام تو اور گاڑیاں بھی کر سکتی ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے اصل میں اس ٹریک کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ اگر یہ بامز یعنی مائن بغیرہ کے اوپر سے بھی گزر جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دشمن اگر کسی بندوق یا بڑی گن سے بھی اس پر فائرنگ کر دے تو اس ٹریک کو صرف گدگدی ہی ہوگی اس ٹریک کو بہت سی جنگوں میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے جن میں وار ان افغانستان اراک کانفلیکٹ اور سیرین سیول وار بغیرہ شامل ہیں اس کو امریکہ اور اسرائیل کی دو کمپنیز انٹرنیشنل ٹریک اور فیسن نے مل کر دوزر ساتھ میں ڈیزائن کیا تھا اور بعد میں امریکی کمپنی انٹرنیشنل ٹریک نے اس کو بنیا تھا اب تک اس طرح کے نو ہزار ٹریکس بنائے جا چکے ہیں اور الحمدللہ پاکستان نے بھی اس طرح کے تین سو بات سے ٹریک کو امریکہ سے کھریتا ہے اور ان ٹریکس کو پاکستان آرمی ملک کے مطلیف علاقوں میں استعمال کر رہی ہے ان ٹریکس کے آ جانے کے بعد پاکستان آرمی کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے نمبر ون اے ایم فیفٹین بی دوستو یہ ایک امریکہ ویکل لانچ بریچ ہے جب کبھی بھی پاکستان آرمی چھوٹے موٹے پاڑی علاقوں میں جاتی ہے تو اس ویکل کو اپنے ساتھ ضرور لے جاتی ہے اس ویکل کا کام ہے کہ اگر آپریشن کے دوران راستے میں کوئی گڑا یا کوئی چھوٹی موٹی نیر آ جائے تو پاکستان آرمی اس ویکل کے ذریعے وہاں پر آٹھی وچل بریچ بچھا کر راستہ بنا لیتی ہے پاکستان آرمی کے پاس اس طرح کی چار ویکلز موجود ہیں جو کہ پاکستان نے سلوکیاں سے کھری دی ہیں دوستو یہ تھی پاکستان آرمی کے چھے کترناک ترین ٹیکنولجیز امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پاکستان آرمی اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں پاکستان آرمی زندہ بات اور پاکستان پہندہ بات کا نعرہ ضرور لگائیے گا مزید دوستوں اگر آپ کو مر یہ ویڈیو چلگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گنٹی کے آل والے نوٹفیکشن پر بھی کلک کر لیں تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان